عذیت اور مجاہدہ خود جا کر دعوت دینے میں ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک آدمی خود دعوت میں دے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک خود دعوت میں دے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک خود دعوت میں دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ کی طرف چار آدمیوں کے بھیجا کسرہ کی طرف چار آدمیوں کے بھیجا ایک خط بھی دے دیا کسرہ نے خط پھار دیا کسرہ نے خط پھار دیا ایک خط کے پھٹنے پر ایک خط کے پھٹنے پر چار آدمی خط لے کر گئے ایک خط کے پھٹنے پر سارا ملک پھٹ گیا اللہ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں صرف تحریر تحریری طور پر دعوت دینا صرف تحریری طور پر دعوت دینا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے اور غیب نصدوں کے ناظر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے صرف تحریری طور پر دین کے اشاعت کر دینا ذمہ داری کے ادا ہونے اور مجاہدے کے لیے کافی نہیں ہے ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے ذمہ داری ادا ہوتی ہے جب خود جا کر دعوت دی جائے اس لیے میں نے عرض کیا کہ نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے دعوت کی سنت اصل نقل حرکت اور خروج ہے دعوت کی سنت اصل نقل حرکت اور خروج ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دعوت کی سنت نقل حرکت اور خروج ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کیونکہ نبوت کے لائن کی عذیتیں نبوت کے طریقہ محنت میں ہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے یہ زمانے میں لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھئی بات کے پہنچانے کے سہولتیں ہو گئی ہیں لہذا دین لکھ کر دے دیا جارے آپ نے اگر قطوب بھی لکھے بادشاہوں کو تو اصل جماعت کو بھیجا ہے آپ نے خط عدق دیا آپ نے بطور ثبوت کے جماعت بھیجی ہے بطور دعوت کے قطوب بھیجی ہے بطور ثبوت کے جماعت بھیجی ہے بطور دعوت کے جماعت بھیجی ہے بطور دعوت کے قطوب لکھے ہیں بطور ثبوت کے اس لئے آپ نے قطوب جو لکھے وہ صرف بادشاہوں کو لکھے ہیں صرف صرف بادشاہوں کو خط کے ذریعے دعوت دے دیتے صرف بادشاہوں کو خط لکھے اور کوئی بھی کسی کو خط ایسا نہیں لکھا جو خط جماعت لے کر نہ گئی ہو جو خط جماعت لے کر نہ گئی ہو صرف چار یا تین آدمیوں کے جماعت کسرہ کی طرف گئی کسرہ کی طرف جماعت گئی کسرہ کو خط پہنچایا بحرین کے گارنر کے ذریعے خط گیا اس نے کسرہ جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس تو خط پہنچایا اور انہوں نے خط پڑھا تو اپنا نام بعد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ پہلے اس نے آپ کے خط کو پھار دیا اور حکم دیا یمن کے گارنر کو یمن کے گارنر کو حکم دیا کہ دو آدمی بھیجو دو آدمی بھیجو مدینہ منوگرہ جسرین کہ وہ وہاں سے معوض باللہ اس آدمی کو گرفسار کر کے لائیں جس نے مجھے خط لکھا ہے اس آدمی کو گرفسار کر کے لائیں جس نے مجھے خط لکھا ہے اس نے یمن کے گارنر کو حکم دیا کہ دو آدمی بھیجو جو مدینہ منوگرہ سے اس آدمی کو گرفسار کر کے لائیں جسے میں جو خط لکھا ہے اور دو آدمی کافی ہیں مجھے خط لکھا ہے آپ کے گرفسار کرنے کے لئے دو آدمی کافی جو اور وہ دو آدمی پہنچے آپ کے آپ کے پاس آپ کو دیکھتے ہی کامنے لگے ایک کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یمن کے گورنر نے بھیجا ہے ہمیں یمن گورنر نے بھیجا ہے ہمارے آقا نے اور اس کو اس کے آقا نے حکم دیا ہے کس نے آپ کے گرفسار کرنے کا آپ نے فرمایا کہ یمن کے گورنر سے کہہ دو کہ راج میرے آقا نے تمہارے آقا کو قدر کر دیا اس نے یہی بات راج میرے آقا نے تمہارے آقا کو قدر کر دیا آپ نے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے قدر کر دیا میں میرے آقا نے کیونکہ تم کہتے ہو نا کس نے ہمارے آقا ہے کہ تمہارے آقا کو میرے آقا نے رات پتل کرنے میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانے میں کیا کام کرنے والے کیا عوام کیا خواست سب کے ذہنوں میں ایک بات بیٹ گئی کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زمانے میں بھی اس طریقے سے کام ہو جس طریقے صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا وہ ان کے زمانے کا طریقہ تھا یہ زمانے کا طریقہ ہے یہ اتنی بڑی گھول اور اتنی بڑی چوک ہے کہ اس سے وہ تمام غیبی نسرتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے جو غیبی نسرتیں آپ کے طریقے دعوت پر نازل ہوئی ہیں جو غیبی نسرتیں آپ کے آپ کے طریقے دعوت پر نازل ہوئی ہیں وہ صاری غیبی نسرتیں رکھ جائیں گے آپ نے اتمنان سے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں بھارا اپنا ملک پھار لیا سوچس سے ایک خط کے پھٹنے بر سارا ملک پھٹ گیا ایک خط کے پھٹنے بر سارا ملک پھٹ گیا